اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائیوٹیوب چینل اور میرا نام ہے ڈاکٹر ماما شفاق آج کی ویڈیو میں ہم جو میڈیسن پر بات کریں گے وہ میڈیسن زیادہ تر بچوں میں استعمال کی جاتی ہے یہ سیرپ کی فارم میں بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ڈرابز یا کتروں کی فارم میں بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے جس بھی فارم میں آپ لینا چاہیں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا کام ہے یہ کیا کرتی ہے اور کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے اور کن لوگوں کے لیے نقصان دے ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ میڈیسن یا یہ سیرپ یا یہ ڈرابز بچوں میں استعمال کیا جاتے ہیں تو ایسے بچے جن کے پیٹ کے مسائل ہوتے ہیں پیٹ میں درد رہتی ہے یا پھر کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں گیس کا ایشو ہو جاتا ہے بلوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر کھانے کے بعد یا دودھ پینے کے بعد بچوں میں پیٹ درد اچانک پیٹ میں مرور اٹنا شروع ہو جائے اس کنڈیشن میں آپ یہ سیرپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے کافی بینیویشل رہے گا اس کے علاوہ اکثر بچے جب دودھ پیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو الٹیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں یا پھر وہ حضم نہیں کر پاتے اس چیز کو یا پھر جب ان کی ڈائیٹ چینج کی جاتی ہے اس کے بعد بھی اکثر بچوں کے پیٹ میں بہت زیادہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر پیٹ کو ہاتھ لگائیں تو اینٹ کی طرح محسوس ہوتا ہے مطلب بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے تو اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے کہ اچانک بچہ سویا ہوا اٹھ جائے درد کی وجہ سے پیٹ میں مرور اٹنا شروع ہو جائیں یا پھر وہ دودھ پینے کے بعد جو ہے وہ صحیح سے ڈکار نہ لے سکے تو اس کنڈیشن میں آپ اپنے بچے کو اس طرح کا سیرپ دے سکتے ہیں یا ڈرابز دے سکتے ہیں جس کا نام ہمارے پاس ہے جی کولک سیرپ اینڈ کولک ڈرابز اس کے علاوہ اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو سائیڈ ایفیکٹس میں ہمارے پاس الرجک رییکشن ہو سکتا ہے ایسا جس کا کوئی بڑے سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہوتے لیکن کچھ لوگوں کو اگر کوئی سالٹ سوٹ نہ کرے یا پھر کوئی چیز سوٹ نہ کرے تو اکثر لوگوں کو الرجک رییکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو می بھی اگر ایسا کچھ ہو جائے تو آپ انٹی الرجک سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ڈاکٹر کے پاس وزیٹ کر سکتے ہیں کے علاوہ جو ہے وہ سینے میں تھوڑی بہت جلن ہو سکتی ہیں کچھ لوگوں کو ہارڈ برن سیچویشن کا فیز کرنا پڑتا ہے لیکن ایسا جس اس طرح کی میڈیسن کے زیادہ تر کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے لیکن پھر بھی آپ نے میڈیسن کو ہمیشہ ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے حساب سے استعمال کرنا ہے کبھی بھی کچھ سے آپ نے اپنے بچوں کو سیرف یا کوئی بھی میڈیسن نہیں دینی آپ نے ہمیشہ ڈاکٹر کو وزیٹ کروانا ہے اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے حساب سے ہی میڈیسن کا استعمال کرنا ہے امید ہے آپ کو ویڈیوز اچھی لگی ہوگی سمجھ آئی ہوگی کسی کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں کیا رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے پیارے لوگ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور بیل آگین کو پیس کر دیجئے گا تاکہ جو بھی ویڈیوز آتی رہیں وہ آپ کو جلدہ سے ملتی رہیں اللہ حافظ